السلام علیکم کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لیکن یہ ویڈیو آپ لوگوں نے انٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ پھر آپ لوگ میسج کرتے ہو کہ سر ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آیا وہ نہیں آیا تو میں جو چیز بتاؤں گا بلکل ریل چیز بتاؤں گا اور بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ورک کرے گا مارکیٹ میں ٹھیک ہے تو بہت کیا آپ لوگوں کا مرضی ہے جس طرح آپ لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہو اگر آپ اس پر اس طریقے کو پالو کرتے ہو اس پر عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا لوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا یہ پریکٹل میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائے ہوئے کہ یہاں پر یہ پریکٹل ہے ٹھیک ہے یہ پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آیا تو دیکھیں آپ لوگ اس پر توڑا سا دھیان دے رہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ گیا اچھا اب یہ آپ لوگ کہہ رہے کہ یہ تو بہت سارا لیول بن جاتے ہیں یہاں پر ہم کس طرح اس کو جج کریں گے کس طرح ہمیں پتہ چلے گئے کہ کون سا لیول ورک کرتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو دو تین بار ٹچ ہوا ہے ٹھیک ہے مثال کہ آپ نے اس طرح چارٹ کو چوٹا کر دینے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں بلکل غور کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ بتا دے کہ سر ہمیں سمجھ نہیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹچ ہوا ہے یہاں پر ٹچ ہوا ہے ٹھیک ہے اور آگے بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ یعنی کہ ابھی بلکل یہ پرپیکٹ اس انار لے والے ٹھیک ہے پرپیکٹ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ورنہ یہ مارکیٹ آپ دیکھ سر یہ سیڈ ویسٹ ہے لیکن میرے لئے نہیں ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتا ہوا ہے کہ میں ہر ایک کینڈل پہ آپ لوگوں کو کوٹریٹ کرنا سکھوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ او ٹی سی ہے یہ بھی آپ اوپر دے سکتے ہو یہ او ٹی سی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ریل کے لئے بیسٹ ورک کرتا ہے او ٹی سی میں بھی کرتے لیکن او ٹی سی میں کبھی کبھی کرتے ہیں او ٹی سی کا میرے پاس ایک اور پارمولے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جو جس پارمولے پہ او ٹی سی ورک کرتا ہے ابھی چلتے میں جو چیز آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ انڈیکیٹ کیا ہوا ہے یہاں پر یہ آپ کا لئے والے ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا لئے والے یہ آپ کا لئے والے یہ آپ کا لئے والے یعنی کہ آپ لوگوں نے دور جانے کا ضرورت نہیں ہے یہ پہلے یہ بتا دوں ٹھیک ہے جب یہ کام نہ کرے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے کون سا لئے والے کہ کس وجہ سے اس نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا گیا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ میں لے دیتا ہوں ایک ہوریزنٹل لین اور یہ میں نے یہاں پر لگا دیا یہ دیکھیں سب سے پہلے جو نیچے والا لیول میں نے اس پر لگا دیا کیوں اس پر لگا دیا میں نے یہاں پر نہیں لگا کیوں نہیں لگا دیا وجہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ ادھر تک پہنچ جائے اس لیول تک اس لیول تک جب یہ ادھر تک پہنچ جائے اگر اس کو سیلر کا پریشر نہ ملا یعنی کہ اس لیول کو اس نے بریک آٹ کر دیا اس لیول کا بات کر رہا ہوں اگر اس لیول کا اگر اس لیول کا بریک آٹ ہو گیا تو پھر میں اب کے لیے جاؤں گا کیونکہ نیکس لیول ہمارا اوپر ہے ٹارگٹ اوپر ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے سیلر کا پریشر لے لیے اور اس لین کے نیچے کلوز ہو گیا جو میں نے یہ لین لگائے ہوئے یہ تو پھر میں ڈاؤن کے لیے جاؤں گا کلیر ہوگا یہ چیز اس طرح آپ لوگوں نے جب آپ کے لئے ٹریڈ لے تو پھر بھی یہی پار ملے سب سے پہلے آپ نے یہ اس پر لگا دینا ہے لین ہوریزنٹل لین ٹھیک ہے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں لائپ ٹریڈ بھی میں کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھو دیکھیں یہ میں نے بالکل اس کے ویک پر لگا دیا ٹھیک ہے باقی لوگوں کا اپنا مرض یہ ہے جس طرح آپ لوگوں سمجھتے ہو ٹھیک ہے بس طرح لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئے کہ کسی کے بعد میں مت آؤں نہ کسی کا لنک سے کریٹ کرنے اکاؤنٹ نہ کسی کا سگنل پالو کرنے ٹھیک ہے کچھ بھی کرنے کا ضرورت نہیں ہے میں ہر چیز سکرٹ بتاؤں گا اور بالکل پری میں بتاؤں گا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو جی اب یہ یہاں سے کیوں مواپس ہو گیا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ اس لیے ہو گیا کہ یہاں پر کوئی لیول ہوگا میں پہلے سے بتا دوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کیونکہ دو بار ادھر سے یہ دیکھیں ایوننگ سٹار بن ہوئے ٹھیک ہے اب میں پیچھے جا کے چک کر دیتا جب ایسا پوزیشن ہو تب آپ لوگوں نے پھر پیچھے جانے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ میں ادھر ہوریزنٹل لین کو میں نے رکھ دیا بلکل پرپٹ ہے اب یہ جو اوپر والا ہوریزنٹل لین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سارے لیول ہمارے پاس آئے گیا سمجھا رہے بات کو جو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ بلکل یہ تو ابھی او ٹی سی مارکیٹ ہے نا لیکن ریل میں یہ بلکل سو پرسنٹ ورکت ہے یہ دو لیول ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یعنی کہ بے شمار لے والے ہمارے پاس بے شمار ٹھیک ہے تو یہ بائرس کا ایریا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے نا یہ ایریا یہ جہاں پر میں انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ گرین کینڈل آئے ہوئے کچھ نہ کچھ آئے ہوئے ایک آئے ہوئے دو آئے ہوئے کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ اس طرح دو تین آئے ہوئے یہ دیکھ یہ کتنا زبردست تین کینڈل بڑی بڑی آئے یہ گرین تو یہ اس وجہ سے جب یہ ادھر دو بار پیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھا دیا کہ یہ بائرس کا ایریا تھا لیکن بائرس پیل ہو گیا اپنے ایریا میں تو اس کے بعد کون آئے گا سیلر آئے گا کمپرم ہو گئے یہ بات ٹھیک ہے میں نیکسٹ چارٹ پہ جاتا ہوں وہاں پر بھی دکھا دیتا ہوں اگر مجھے کچھ نظر آتے تو میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دو بس صرف آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھنے بہت دھیان کے ساتھ یہ دیکھیں بہت سارا لیول بن جاتے لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ اس لیول پہ دیکھیں وہ آپ کے ذہن تک ہے کہ آپ نے کس لیول پہ ٹریٹ کرنے ہے اب یہ ادھر انڈیکیٹ ہوئے تو آپ لوگوں نے اس کو اگنور کر دینا ہے میں ساپ بات بتا دوں کیونکہ یہاں پر آپ لوگ لاز کر دو گے یہاں پر آپ دیکھیں ایک ریٹ کینڈل ہے دوسرا بھی ریٹ ہے پھر ایک گرین ہے پھر ایک ریٹ ہے پھر ایک گرین ہے اس طرح پوزیشن میں آپ لوگوں نے کبھی ٹریٹ نہیں کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگوں نے کس طرح مارکیٹ میں ٹریٹ کرنے جب آپ کے پاس ایسا لیول ہو یہاں پر یہ بالکل بیسٹ لیول ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر لگا دینے یہاں پر ہوریزنٹر لین یعنی کہ یہ ایک اپ سیڈ والا ریزسٹنٹ کے لیے اور دوسرا ڈان سیڈ والا سپورٹ کے لیے یہاں پر تو میں لگا دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ آگے مارکیٹ چکنی کیا کہ آگے کیا ہو رہے میں صرف ادھر سے لیول ڈرو کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت ایڈوانس چیز بتا رہا ہوں اگر یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ جائے گیا تو یہ آٹو سسٹم ہے یہ خود آپ لوگوں کو بتائے گے کہ یہاں پر کون ایکٹیو ہے سیلر ایکٹیو یا بائرس ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو جہاں سے یہ ریٹ کینڈل سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے باقی میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہو بھی یہ لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں کہ سر آپ کورس ہمیں کس طریقے سے دو گے تو کورس کا تواللڑی میں نے آپ لوگوں کو سارا طریقہ کار بتائے ہوئے کہ کورس تو میں آپ لوگوں کو منع بھی کرتا ہوں لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ کرو گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار بتاتا ہوں جن میں آپ سیکھو گے بھی اور ساتھ ساتھ پروپیٹ بھی کرو گے ٹھیک ہے اور اس میں میرا کوئی کمیشن نہیں ہوگا یہ پہلے سے بتا دوں کوئی کمیشن نہیں ہوگا میں نے صرف چالیس ڈالر کورس کا رکھا ہوا ہے چالیس ڈالر پیس تو وہ آپ لوگوں نے مجھے دینا ہوگا بس اس کے بعد بے شک آپ لاکھوں کماؤو کماؤو وہ سب آپ کہے مجھے کسی چیز کا پھر ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی صرف آپ لوگوں کے لئے اس لئے لوں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا لائپ ٹریڈ کر کے دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا اور آپ خود کرو گے میں صرف آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈالن کے لئے ٹریڈ لے لو اور آپ کے لئے لے لو بس ٹھیک ہے باقی جو چیز اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پروپٹ بھی کرو گے اور سیکھو گے بھی ٹھیک ہے دوسری میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا منی منیجمنٹ کے بارے میں جو پورے یوٹیوب میں کوئی بھی نہیں بتاتے کوئی بھی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا اور وہ ایسا ویڈیو بناؤں گا کہ بلکل سرپرائز ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ٹریڈ لے لی تو اس پہ اگر مجھے موقع مل جاتے تو یہ آپ دیکھ سکتے یہاں پر میں لگا جاؤں یہ دو کینڈل آئے ہوئے نا تین یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہاں پر میں نے یہ یلو لین کا لگا دیا ٹھیک ہے یہ باقی میں ہٹا دیتا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اب یلو لین کو میں نے لگا جی یہ بھی لیول ہے یہ بھی لیول ہے میں دیکھ دوں اصل میں او ٹی سی ہے نا او ٹی سی میں یہ بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ او ٹی سی کبھی کبھی لیول کو ریسپیکٹ دے رہے کبھی کبھی بے لیول کو ریسپیکٹ نہیں دے رہے ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنتا ہے اس کے بعد میں پہلے لیول کو ڈراؤ کر دوں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تو پھر مجھے کمنٹس میں بتا دے لیکن اس سے زیادہ میں اور کیسے سمجھوں آپ خود بتائیں یہ آپ یہاں سے اس کو ریجکشن مل رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بڑا سٹرانگ لیول ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے زیادہ کینڈل یہاں سے بنی ہے ریڈ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کرنے ابھی تھوڑا سا بچوں کا شور بھی آ رہے ساتھ آپ لوگوں نے اس پہ اس کو منڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں جو چیز سمجھا رہو اس پہ دھیان دے دو یہ دیکھیں یہ سارا میں نے سیلر کا ایریہ ڈرو کر دیا ٹھیک ہے اچھا میں نے ویڈیو کو اس لئے رکھ دیا کیونکہ بہت زیادہ شور آ رہا تھا تو ہمارا گھر روڈ کے پاس ہے اس وجہ سے میں نے ویڈیو کو سٹاپ کر دیا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ٹریٹ بھی لے لیا کیونکہ موقع مل گیا تو اس ٹیم ویڈیو میں نے سٹارٹ نہیں کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اور اسی بیسس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیلر کہہ رہی ہے یہ سیلر کہہ یہ سیلر کہہ سمجھ آئے اور یہ ایک پرپیکٹ سنار ہے یہ لو یہاں سے یہ بیرس جدر سے آئے ہوئے نا یعنی کہ پہلے یہ سپورٹ کی طرح کام کر رہا تھا بھی ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہے یہ بہت زبردست لیول ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو پھر بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتے میں نے تو پورا کوشش کر دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھ لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے سسکرائب کرنے تو کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ فیز